دل فدائے صاحبے لولاک ہونا چاہیے صرف جملوں کے تعاون سے نہیں ہو پائے گا نات پڑھنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے حضرت شمشاد حیدر قسم خدا کی عشق نبی میں ڈوب کر نبی کی نات پاک پڑھ رہے تھے اور آپ حضرات مکمل دل جمعی کے ساتھ سبحان اللہ کی گونج میں ان کا کلام سمات کر رہے تھے آپ اس وقت اپنے ماتے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خطابت کی دنیا کا وہ وظیم الشان ہیرہ جس کی چمک سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کوہ نور جیسے ہیرے کو شکست دے سکتے ہیں خطیبِ عاظمِ اسلام حضرتِ علامہ احمد رضا صاحب قبلہ منظری برائلی شریف کی ذاتِ مقدس اسٹریجِ محبت پہ جلوہ بھگن ہے تو دوسری جانب ہندوستان کا وہ پقید المثال شاعر جن کی نادیا شاعری کی خوشبو سے اس وقت ہندوستان کا گوشہ گوشہ موتر ہو رہا ہے شاعرِ ملکِ ہندوستان حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک صاحب کیلہ تشریف فرما ہے اسٹریجِ محبت پہ بڑے بڑے علمائے کرام بیٹھے ہیں حضرتِ علمہ جنید مصباہی صاحب حضرتِ علمہ جمیل احمد صاحب علمہ بدر الزما صاحب اور دگر علمائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تمامی علمائے کرام کی بارگاہ میں میں محبتوں کا خیرات پیش کرتا ہوں آئیے ایک مطلع دو شیئر مجھ سے بھی سن لیجئے تیزی سے تاکہ میں بلا تاخیر فہرست کے مطابق چونکہ اہلِ کمیٹی نے جو فہرست مجھے دیا ہے میں اسی کے مطابق پروگرام چلا رہا ہوں اور ماشاءاللہ بہت سلیقے سے ان لوگوں نے فہرست تیار کیا ہے کہیں سے اس فہرست میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جلسہ اپنے لگ سے ہٹے گا انشاءاللہ آج کا جلسہ اتنا کامیاب ہوگا چونکہ حسینیہ کمیٹی کے نوجوانوں نے اس قدر محنتیں کی ہیں کہ آج اس کا نتیجہ اس کا سمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے حسینیہ کمیٹی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پورا مجمع ایک بار ہاتھوں کو بلند کر کے پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ ہاتھ پہ اٹھے آواز بھی نکلیں سرکار سراج الحدہ سرکار حضور مفتی آزم ہند کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ علماء اکرام بھی ساتھ دیں میں کہتا ہوں کہ جہاں علماء اکرام اسٹیج محبت پہ بیٹھے ہوئے ہیں آنے والا اگر مہمان شائر ہو خطیب ہو نقیب ہو اگر علماء اکرام کا سپورٹ ملے ان کی دعائیں ملے تو ضرور انشاءاللہ آنے والا مہمان کامیاب ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے علماء اکرام ہیں وارسینِ انبیاء ہیں اگر یہ اپنے دعاؤں سے کسی کو نواز دے تو کم پڑھا لکھا آدمی بھی صاحبے جبہ و دستار بن سکتا ہے آپ حضرات بڑے سلیکے سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما ہے میں چاہتا ہوں کہ بس چار مصرے پڑھوں گا بہت زیادہ نہیں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے علماء اکرام سے خاص توجہوں کہ ہم کبوتر جو مدینے کے اولانے لگ جائیں حضرتِ علماء اکبر القادری صاحب گلہوہ سے چل کر آئے ہیں ماشاءاللہ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں سنیں ہم کبوتر جو مدینے کے اولانے لگ جائیں درہا سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ آپ حضرت خاموش مت رہیے گا ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ایک انگریز بھارت آیا اور ایک سموسہ کھایا سموسہ کھانے کے بعد حیرت میں پڑ گیا کہ ارے اوپر سے تو یہ مائدہ کا ہے اس میں اندر آلو گیا کیسے حیرت میں پڑ گیا سموسہ کھانے کے بعد ایک سموسہ لے کر کہ وہ اپنا وطن چلا گیا انگلینڈ وہاں جانے کے بعد اپنے بوس کو دکھایا کہا کہ سر ہم انڈیا گئے تھے اور وہاں ایک چیز میں نے کھایا جس کا نام ہے سموسہ اوپر سے مائدہ کا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اندر اس میں آلو گیا کیسے تو اس کا بوس اٹائچی مانگوا کر کے ایک تماشا رسید کیا اور اس اٹائچی سے ایک جلیوی نکال کے بولتا ہے کہ بیس سال پہلے ہم بھی انڈیا گئے تھے اور ایک جلیوی کھائی تھی آج تک ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے ہیں کہ اس کے اندر شکر گیا کیسے اور پھر دوسری سمسیاں لے کر کہ تو آگے سمجھ رہے ہیں تو سمسیاں یہاں کچھ بھی نہیں یہاں آپ آلہ حضرت والے ہو مفتی آدم ہند والے ہو سراجہ ملت والے ہو شمسے ملت والے ہو آپ حضرات کو بولنا ہوگا اس لیے کچھ لوگ تو اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ اگر ہم زور سے بولنے گے تو موڈی جی پہچان جائیں گے کہ یہ پکہ مسلمان ہیں ارے بھائی سبحان اللہ کہنے کی بنیاد پہ اگر موڈی جی پہچان جائیں گے یہ پکہ مسلمان ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ حضرات کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ توفان سے تکرانے کی ہمت ہے میرے پاس میدان میں ہم بولتے ہیں جور نہیں ہے ستا تمہارے پاس ہے خاجہ ہمارے پاس بھارت کے مسلمان بھی کمزور نہیں ہیں ستا تمہارے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ خاجہ ہمارے پاس ایک شاعر نے کہا تھا کہ وہ پل میں لکڑیوں کو با خدا شمشیر کر دیں گے وہ پل میں لکڑیوں کو با خدا شمشیر کر لیں گے جو اپنے دل میں پیدا جذبہ شبیر کر لیں گے خدا کا گھر گرا کر ظالموں خوشیاں مناو مت ہمارا دور آئے گا تو ہم تعمیر کر لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم تعمیر کر لیں گے ابھی پچھلے تیرہ اپریل کو حضرت بھٹ ہٹ بازار گورکپور میں ہم نے چار مصرے پڑھے تھے بہت مقبول ہوا کہ دیکھو جہان آباد کا اور پھول پور کا پھوڑا اراریا والوں نے مت کا غرور کا آدھت جناتھ یوگی کا پانی اُتر گیا آیا نتیجہ سامنے جب بورکپور کا آیا نتیجہ سبحان اللہ آپ حضرات بڑے سلیکے کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر کچھ شیر سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھوں کو بلند کرے کہے دے سبحان اللہ سبھی لوگ سبھی لوگ اب بچے تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ نوجوان حضرات بلکل ایسے کیے ہوئے بچوں کو آگے بیٹھا دیا جاتا ہے ہر جلسے کا یہ دیواج بنتا جا رہا ہے لیکن ان بچوں کو میں کبھی کمزور نہیں سمجھتا ہوں یہی وہ بچے ہیں جو کل کے احمد رضا منظری ہیں یہی وہ بچے ہیں جو کل کے مبارک حسین مبارک ہیں یہی وہ بچے ہیں جو کل کے جنید وزباہی ہیں کل کے جمیل احمد ہیں کل کے نیک محمد ہیں کل کے عمران صاحب ہیں کل کے عین الحق ہیں یہی وہ بچے ہیں ان کو میں کبھی کتائی کمزور نہیں سمجھتا اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ عدالتوں میں یہ سچا بیان دے دے گا نبی کے عشق میں یہ اپنی جان دے دے گا قسم خدا کی مسلمان کا ہر ایک بچہ بوتوں کے کاندھوں پہ چڑھ کر ازان دے دے گا قسم خدا کی مسلمان کا ہر ایک بچہ بوتوں کے کاندھوں پہ چڑھ کر ازان دے دے گا قسم خدا کی مسلمان کا ہر ایک بچہ بوتوں کے کاندھوں پہ چڑھ کر ازان دے دے گا حضرات لیجئے میں جو شیر پڑھنا چاہتا تھا اب اس کو سنیے میں علماء اکرام کا سپورٹ چاہتا ہوں ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں اور اتنے اوصاف ہیں سرکار کے گنتی ہی نہیں ایک صفت سوچنے بیٹھو تو سمانے لگ جائیں اتنے اعصاب ہیں سرکار کے گنتی ہی نہیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں اور ہم جو سرکار کے سنت پہ عمل پہ رہا ہوں شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سراج الحدہ کنفرہ یا رسول اللہ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں اتنے یعصاب ہیں سرکار کے گنتی ہی نہیں ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں اور ہم جو سرکار کی سنت پہ عمل پہ رہا ہوں شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں ادرات اب آئیے فکر و عدب کی کالین پہ بیٹھ کر پورے ہندوستان میں چراغ عشق رسالت روشن کرنے والی عظیم الشان زاد مشک و امبر سے بھیگے ہوئے الفاظ کاؤ سر و تصنیم میں دھلی دھلائی زبان خطیبِ عاظمِ ہندوستان مسلک و ملت کے بے باگ ترجمان ناشیرِ مسلکِ عالی حضرت مناظرِ اہلِ سنت امیرِ کشورِ خطابت شہنچاہِ فساحت و بلاکت حضرتِ علامہ و مولانہ احمد حسین صاحب قبلہ منظری بریلی شریف کہ شایانِ شان ایک شاندار نعرہ لگائیں اور حضرت کا استقبال کریں لگے کہ واقعی میں آپ حضرات سنداق سہداق خود کی سرزمین پر جماعتِ اہلِ سنت کا اس باوکار خطیب کا استقبال کر رہے ہیں سبھی لوگ ہاتھوں کو بلند کرنے سبھی لوگ پہلے ہاتھ اٹھا لیں سبھی لوگ علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ دس منٹ دس منٹ کوئی نہیں اٹھے گا دس منٹ میرا چائلنج ہے اگر دس منٹ علماء احمد منظری صاحب کا خطاب آپ نے سن لیا تو دو گھنٹہ تک تو آپ کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی تب بھی نہیں اٹھ گئے گا اس لیے کہ ہندوستان کا وہ واحد خطیب ہے جو اگر ممبرِ رسول سے مائک سے خطاب کرتا ہے تو سامعین حضرات کی قسمت سمرتی ہوئی نظر آتی ہے آئیے نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خطیبِ آزمِ ہندوستان ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ احمد رضا منظری صاحب قبلہ برائیل شریف مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور سراجِ ملن پیرِ طریقت حضور نعیمِ ملن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اب زبر کیا ہے؟ زیر بولے گا سبان اللہ سبان اللہ اب زبر کیا ہے؟ زیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا نجدیو خیریت نہیں تیری عالی حضرت کا شیر بولے گا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ